سپائی مقبول حسین سپائی مقبول حسین کی زبان سے نکلی ہوئی یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے سپائی مقبول حسین کی زبان کار دی اور پھر اسے فور پی فور کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر مقفل کر دیا سپائی مقبول حسین نے سن انیس سو پیسر سے لے کر دوہزار پانچ تک اپنی زندگی کے بہترین چالیس سال اس کوٹری میں گزار دیے ستمر دوہزار پانچ کو واقع بارٹر کے راستے پارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروب پاکستانی حکام کی حوالے گیا اس قروب میں مختلف نویت کے قیدی تھی ان کے ہاتھوں میں کٹریوں کی شکل میں کچھ سمان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے لیکن اس قروب میں ساٹھ پیسر سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی کٹری نہ تھی جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی خال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے خدرو چاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال جنہیں دے کر محسوس ہوتا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگی کی شکل تک نہیں دیکھی اور دکھ کی باز یہ کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی لیکن ان سارے مسائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی جو تھی اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی پاکستانی حکام کی طرف سبتدائی کروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارق کر دیا گیا سارے قیدی اپنے اپنے کروں کو روانہ ہو گئے لیکن یہ بڑا قیدی اپنے کار جانے کی بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کامتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا اور یوں دوہزار پانچ میں یہ بڑا شخص پاکستان آرمی کی ازاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا اس دعویٰ کی بیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا کمانڈر کے سامنے پیش ہوتی ہی نہ جانے اس پوڑے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آگئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئی الفاظ میں لکھا سپائی مقبول حسین نمر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر ناتواں اور بدہواس شخص کے اس دعویٰ نے چکرا کے رکھ دیا کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس پوڑے شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلوٹ کیا تھا کمانڈر کے حکم پر قیدی کی لکھ ہوئی نام اور نمر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائل ہوگی کرد چھانٹی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ٹونٹ کی لائے گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے اس شخص کا نام سپائی مقبول حسین تھا سان انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں سپائی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ٹیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے چڑپ ہو گئی سپائی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وارلس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لئے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گھن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا مقابلے میں زخمی ہو گیا سپائی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپائی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہاں بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا پوچھ بنوں میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لئے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں ساتھیوں کا اسرار دے کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی سی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجل کر لیا دوست تلاش کے بعد واپس لا اٹھ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو اڑے ہاتھوں لے لیا اسی دوران دشمن کے ایک گولے نے سپائی مقبول حسین کو شدید سخمی کر دیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فرستوں کا دبادلہ ہوا تو پارت نے کہیں بھی سپائی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا اس لیے ہماری فوج نے بھی سپائی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا پہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادکار پر اس کا نام بھی کنندہ کر دیا گیا ادھر پارتی فوج خوبصورت اور قری الجسم کے مالک سپائی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے اسے فور بائی فور فوٹ کے ایک پنجرے نمہ کوشٹی میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیر سکتا تھا نہ لیر سکتا تھا دشمن انسان سوز مظالم کے بوجود اس سے کچھ اگلوان نہ سکتا تھا سپائی مقبول حسین کی بادری اور ثابت قدمی نے پارتی فوجی افسران کو پاکل کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے کہو پاکستان مرتباد اور سپائی مقبول حسین اپنی ساری توانہ اکٹھی کر کے نعرہ مارتا پاکستان زندہ باد جو پارتی فوجیوں کو چلا کر رہ دیتا وہ چلانے لگتے اور سپائی مقبول کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے سپائی مقبول حسین کہتا ہا میں پاگل ہوں ہا میں پاگل ہوں اپنے ملک ایک ایک ذرے کے لیے اپنے ملک ایک ایک کونے کے دفاع کے لیے ہا میں پاگل ہوں اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے سپائی مقبول حسین کی زبان کار دی اور پھر اسے فور پائی فور کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر مقفل کر دیا سپائی مقبول حسین نے سن انیس سو پیسر سے لے دو ہزار پائیں تک اپنی زندگی کے بہترین چالیس سال اس کوٹری میں گزار دی اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ بات کا نعرہ تو نہیں لکھ سکتا لیکن اپنی جسم پر لباس کے نام پر پیتنے چی تھڑے کی مطد سے کوٹری کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنی جسم سے رستوی خون کی مطد سے پاکستان زندہ بات لکھ دیتا سپائی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی خدمت کے لئے گزارتا آئیں ہم سب مل کر ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے آمین سم آمین آمین